دنیای کرکٹ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ جی ہاں پاکستان اور انڈیا میچ جس کا ہے سب کو انتظار کیا پاکستان انڈیا کو ہرا پائے گا کیا بارت اپنا بدلہ لے پائے گا اس سے پہلے ہی بارت رنگ میں بنگ ڈالے گی یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا جی ہاں پاکستان اور انڈیا کے مہبینگ 23 اکتوبر بروز اتوار کو ایم سی جی کرکٹ گراؤن میں ایک لاکھ تماشائیوں کے درمیان یہ میچ کھیلا جانا ہے لیکن اس میچ سے قبل ہی بہت سے چہرے مایوس پاڑ گئے ہیں وہ ٹکٹے جو بلیک میں بک رہی تھی اور اچھی حسی قیمت میں بک رہی تھی اب اصل قیمت میں بھی کوئی نہیں لے رہا پاک انڈیا میچ کا کریز اتنا ہوتا ہے کہ آخری دن تک فینس کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ کہیں سے میچ ٹکٹ ہی مل جائے لیکن اب کی بات حالات بہت بدل گئے ہیں پاکستان کا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوزر بائیس کا افتتاحی میچ جو بارد کے حلاف کھیلا جانا ہے بارش سے متاثر ہونے کا حدشہ ہے میچ کے دوران نائنٹی ٹو پرسن چانسز ہیں کہ بارش ہوگی اور یہی نہیں بلکہ میل برن میں اور ایڈ گگ کے علاقوں میں نچلی سطح کے سلاب کا بھی ڈار ہے یاد رہے اس سے پہلے ہی آسٹریلیا کی تین ریاستے بارشوں سے متاثر ہیں محکمہ موسمیان نے آگاہ کیا ہے کہ تئیس سبتوبر کو نائنٹی ٹو پرسن چانسز ہیں کہ بارش ہو آسٹریلیا کی کچھ ریاستوں میں دن اور رات کو یعنی صبح و شام دونوں ٹائم مسلسل بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اگر میچ کے دوران بارش ہوتی ہے تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا یعنی پاکستان اور انڈیا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ کی برتری ملے گی اس سے کب ایشیا کام میں پاکستان نے بارت کو شکست دی ہے اور اب کرکٹ فینس دوبارہ دونوں ٹیموں کو گراؤنٹ میں اکٹھا کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ایک لات سے زائب فینس جو اس میچ کو گراؤنٹ میں دیکھنے کے لیے دور دراز سے آئیں گے ان کے لیے کافی بری حبر ثابت ہو رہی ہے جہاں پاکستان اور انڈیا کے اس 23 اکتوبر والے میچ کے دوران بری حبروں کا سلسلہ جاری ہے وہاں پاکستان اور پاکستانی شاہین کے فینس کے لیے بڑی حبر سامنے آ چکی ہے جی ہاں شاہین شاہ فریدی 17 اکتوبر کو پاکستانی اسکوارڈ کو جائن کریں گے اور انگلینڈ کے حلاف اپنا پہلا واما میچ بھی کھیلیں گے جبکہ فہر زمان اپنا ری ہیب کا جو سلسلہ ہے اسے مکمل کریں گے فہر زمان پاکستان اور انگلینڈ کے اس پہلے واما میچ کا حصہ نہیں ہوں گے جبکہ شاہین شاہ فریدی پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے انگلینڈ کے حلاف کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہی نہیں بلکہ 19 اکتوبر کو جو پاکستان اور افرانستان کا میچ کھیلا جانا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کے اٹیکنگ فاس بولر شاہین شاہ فریدی پاکستانی ٹیم کو جائن کریں گے یقیناً پاکستانی ٹیم کو شاہین شاہ فریدی کا ایک اچھا ایج مل گیا ہے شاہین شاہ فریدی کے آنے سے پاکستانی ٹیم کی ایک گریپ کافی حد تک مضبوط ہو چکی ہے